ہیلو یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی فارمیسی چینل میں ہوں فارماسیسٹ ابشیق کمار دوستو آج کل ملیریا جیسی بیماری بہت ہی عام ہو گئی ہے گرمیوں میں خاص کر مچھروں کے کٹنے کی وجہ سے ملیریا ہو جاتی ہے یا پھر ڈینگو جیسی بیماری ہو جاتی ہے تو ملیریا کے لیے ویسے مارکیٹ میں بہت سے دوائیاں اپلپد ہیں انہی میں سے ایک بہت ہی پاپلر دوائی ہے ہائیڈروکسی کلوروکین آج ہم ہائیڈروکسی کلوروکین دوائے میں پورا ڈیٹیل میں بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا یہ دوائے کس طریقے سے کام کرتی ہے کیسے استعمال کرتے ہیں کیا پرائز ہے ویڈیو پسند آنے پر لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا چلیے شروع کرتے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکین دوائے ایک انٹی ملیریل دوائے ہے مطلب جب کسی ویکتکو ملیریا جیسی بیماری ہوتی ہے تو ہائیڈروکسی کلوروکین کا استعمال کیا جاتا ہے ہائیڈروکسی کلوروکین کو دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے پلیکوینیل پلیکوینیل کے نام سے مارکیٹ میں اپلبد ہے یہاں ایک پرسکرائب دوائے مطلب یہ صرف ڈاکٹر کے صلاح پہ ہی لینے چاہیے اور ڈاکٹر کے پرامرس پہ ہی استعمال کرنے چاہیے یہ ایک پرسکرائب دوائے ہے اس لیے اس کو میڈکل شٹو سے تبھی آپ لے پائیں گے جب ڈاکٹر اسے پرسکرائب کریں گے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکین کے کچھ سائیڈ افیکٹ کی کیونکہ الوپیتھک دوائوں کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں یہ فائدہ بہت جلدی دیتی ہے ساتھے ساتھ تھوڑے نقصان کے ساتھ تو جو اس کا پہلا سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے وومٹنگ مطلب لوگوں کو جب یہ دوائے دی جاتی ہے تو ان میں وومٹنگ مطلب اُلٹی ہو سکتی ہے دوسرا جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے ہیڈ ایک مطلب لوگوں کو سردرد محسوس ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے مسل ویکنیس ہو سکتی ہے مسل ویکنیس مطلب جب آپ کے سریر میں کمجوری آ جائے آپ کے ماہ سپیسیوں میں کمجوری آ جائے چوتھا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے موڈ چینج مطلب اس کے موڈ چینج کنٹینیو ہو سکتے ہیں یہ سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اب بات کرتے ہیں ہم لوگ ڈرگ انٹریکشن کی ویسے تو اس کے ڈرگ انٹریکشن بہت سے ہیں لیکن میں ان میں سے آپ کو کچھ بتا رہا ہوں پہلے جو ڈرگ ہے وہ ہے اجیتھرومائزن اجیتھرومائزن اس کا کامبینیشن میں نہیں دیا جاتا ہے دوسرا ڈرگ انٹریکشن اس کا ہے میفلوکوین کے ساتھ تھارڈ جو اس کا ڈرگ انٹریکشن ہے وہ ہے میتھروٹریکزیٹ کے ساتھ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جیسے اجیتھرومائزن اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کو آپ کامبینیشن میں دے دیں تو لوگوں کے ہارڈ فیل ہو سکتا ہے یا ان کے چشن میں پین ہو سکتا ہے اس لئے اس کو کبھی ساتھ میں نہیں دینا چاہیے سبھی فارماسیسٹ کو ہر ایک میڈیشن کا ڈرگ انٹریکشن جاننا بہت ہی جروری ہے جتنا زیادہ ڈرگ انٹریکشن جاننا جروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکوین کے کچھ کانٹرائنڈیکیشن کے مطلب یہ کون کون سی بیماریوں میں بلکل استعمال نہیں کی جاتی ہے پہلا کانٹرائنڈیکیشن ہے اگر کوئی ویکتی امینو کیونولین کے اگینجڈ ہائیپر سنشٹیوٹی رکھتا ہے تو اس کو اس کا استعمال کرنے منع ہے اگر کسی ویکتی کو ہارڈ ڈیزیز بطلب انجینہ پیکٹوریز ہائیپر ٹینسن ہے تو اس میں اس کا استعمال منع ہے اسی طریقے سے اگر کسی ویکتی کو ڈائیبیڈیز جیسی بیماری ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں اس کے میکنیزم آپیکسن مطلب یہ ہمارے سرین میں کس طریقے سے کام کرتی ہے جس سے ملیریا جیسی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو جب یہ کسی ویکتی کو کھلائی جاتی ہے تب یہ بلڈ میں پہنچ کر مطلب کھون میں جب پہنچتی ہے تو وہاں پر یہ پیراسائٹ کے لیے ایک ایسیڈک میڈیم ڈیبلپ کرتی ہے مطلب وہاں پر ایسیڈ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے پیراسائٹ جو ہے وہ دیرے دیرے مر جاتا ہے اور ہائیڈروکسی کلوروکین دوا ملیریا کو ٹھیک کر دیتی ہے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں میکنیزم آپ ایکسن کے بعد اس کی میڈیکل یوزیز کی اس کا جو میڈیکل یوزیز ہے وہ سیپ ملیریا کے لیے ہی نہیں ہے کچھ اور بھی بیماریوں کو یہ ٹھیک کرتی ہے جیسے کی اس کا پہلا علاج تو یہی ہے کہ اگر کسی ویکتی کو ملیریا ہوا ہے تو ملیریا کو ٹھیک کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو ہڈیو سے ریلیٹر پرابلم ہے جیسے ریومیٹک ڈیس آرڈرز ہیں ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو جوڑو کو درد ہے تو اس میں ہیڈروکسی کلوروکوین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاج میں استعمال ہوتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں اس کے ڈوز کی مطلب یہ بچوں میں یا بڑوں میں کتنی استعمال کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے تو دوستو جو اس کا ڈوز ہے وہ پہلا ہے بچوں کے لیے مطلب چلڈرین کے لیے بچوں میں یہ پانچ سے چھے ایم جی پر کیجی کی حساب سے استعمال کی جاتی ہے اور اسے اوڈی یا بڈی دیا جاتا ہے مطلب دن میں یا تو ایک بار کھلائی جائے گی یا دن میں دو بار اسی طریقے سے اس کا ایڈل ڈوز ہے وہ ہے دو سو ایم جی سے لے کے آٹھ سو ایم جی پر ڈے کے حساب سے اب یہ بھی اوڈی یا بڈی دی جاتی ہے مطلب دن میں ایک بار یا دن میں دو بار اب جان لیتے ہیں اس کے پرائس کے بارے میں جو ہیڈروکسی کلوروکین کی جو ٹیبلٹیں ہیں وہ دش ٹیبلٹیں لگ بھگ تیرسٹ روپے سے لے کے سو روپے کی بیچ میں ہمارے انڈیا میں مل جاتی ہیں اور ڈاکٹر کے پرسکرپسن پہ ہی یہ ملتی ہیں اگر دوستو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اب تک اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسے ہی نئے نئے ویڈیو لگتا رہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل پہ وزیٹ کرتے ہوئے کچھ دوسری ویڈیو بھی دیکھئے thank you for watching thank you